اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل لائی پیز ابباس فیملی امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور ہماری ویڈیوز کو انجوائی کر رہوں گے آپ کے سپورٹ کا بہت شکریہ آپ ہماری ویڈیوز کو پسند کر رہے ہیں اسی طرح ہماری ویڈیوز کو پسند کرتے رہیے اور اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے دوستو آج کی ویڈیو بہت ہی خاص ویڈیو ہے ویڈیو کو مکمل دیکھئے گا پسند آئے تو لائک سبسکرائب اور کمنٹ ضرور کیجئے گا امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئے گی دوستو آج کی ویڈیو میں آپ ملاحظہ کریں گے وہ مقام جس مقام پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا آسا بھتر پر مارا اور وہاں پر بارہ چشمیں جاری ہو گئے اللہ کی شان اور اللہ تعالیٰ کی قدرت سے آج بھی یہاں پر وہ بارہ چشمیں موجود ہیں اور ان سے پانی جاری ہو ساری ہے اگر آپ یہاں جانا چاہتے ہیں تو یہ مقام سعودی عرب میں واقع ہے میپ کے ثورت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تبوک سے راستہ جا رہا ہے مگنا کے مقام پر ان دونوں مقامات کے درمیان میں ایک بدہ شہر آتا ہے جو کہ پچیس کلومیٹر ہے تبوک سے پھر آگے مگنا واقع ہے مگنا وہ مقام ہے جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارہ چشمیں آج بھی موجود ہیں دوستو دیکھئے یہ جگہ بہت زیادہ آباد نہیں ہے یعنی بہت زیادہ ڈیولپ نہیں ہے یہاں کے مقامی لوگوں نے اس کو تھوڑا بہت ڈیولپ کیا ہوا ہے تو آئیے پہلے دیکھتے ہیں وہ مقام تو یہ ہے وہ جگہ جس کے بارے میں مشہور ہے اور جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ وہ مقام ہے جہاں سے چشمہ جاری ہوا پہلا چشمہ آپ دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو میں یہ دیکھئے کس طرح سے پانی زمین میں سے بہار آ رہا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا کرشمہ ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ یہ پانی آج بھی اسی طرح ابل ابل کر بہار آ رہا ہے اب آئیے ہم آگے کی طرف جاتے ہیں یہ دیکھئے میں آپ کو کلوز کر کے دکھا رہا ہوں کس طرح سے پانی زمین میں سے بہار آ رہا ہے اب ہم پل کے نیچے آگئے ہیں اور یہاں سے پھر تھوڑا سا آگے جائیں گے تاکہ آپ کو دکھا سکیں گے کس طرح سے یہ پانی زمین میں سے بہار آ رہا ہے ہزاروں سال گزرنے کے باوجود یہ پانی اللہ کی قدرت سے اللہ کی شان سے ابھی بھی زمین سے باہر جاری اور ساری ہے یہ دیکھئے ایک اور چشمہ اب آئیے ہم مزید آگے بڑھتے ہیں تھوڑا اور آگے جانے پر آپ کو مزید چشمیں نظر آ جائیں گے جن میں سے کچھ میں سے کم پانی بہار آ رہا ہے اور کچھ میں سے زیادہ پانی اُبال رہا ہے یہ دیکھئے ایک اور چشمہ یہاں سے بھی پانی بہار آ رہا ہے یہ چشمیں بنی اسرائیڈ کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تھی تو حکم الہی سے یہ چشمیں جاری ہوئے ہیں دیکھئے کتنا ساف اور شفاف پانی ہے بلکل نیٹ اینڈ کلین تھوڑا سوار آگے جا کے دیکھیں گے مزید چشمیں نظر آئیں گے اگر ہم کاؤنٹ کریں تو اس طرح سے دقریباً ایک دو تین چار پانچ چھ چشمیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے ابھی تک دیکھ لی ہیں تھوڑا سا کاؤنٹنگ میں پرابلم ہو جاتا ہے اگر تھوڑا اور مزید آگے میں آپ کو دکھاؤں تو یہاں پر بھی پانی زمین سے باہر نکل رہا ہے یہاں پر دیکھیں کھجوروں کے درخ لگے میں اور ان کھجوروں کی خاص بات یہ ہے کہ ان میں گھٹلی نہیں پائی جاتی یہاں کے مقامی دوست نے مقامی بھائی نے ہمیں کھجوریں دکھائیں تھی جن کو ہم نے کھل کر دیکھا تو اس میں گھٹلی موجود نہیں تھی اب آئیے ہم مزید آگے بڑھتے ہیں اور مزید چشمیں ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہاں سے اگر آپ دیکھیں تو تھوڑا تھوڑا پانی باہر آ رہا ہے پانی بہت کچھ صاف اور شکفاف ہے اور یہ پانی آگ پہ جا کے دوسرے چشموں کے پانی کے ساتھ مل جاتا ہے یہ دیکھیں یہاں سے بھی پانی جا رہی ہے اور یہاں سے بھی جا رہی ہے یہاں سے کہیں آپ دیکھیں گے کم پانی باہر آ رہا ہے اور کہیں سے بقاعدہ اچھا پاسا پانی اُبھل رہا ہے تو اس طرح اگر ہم ٹوٹل کاؤنٹ کریں تو تقریباً لگبک گیارہ بارہ اور سم ٹائم جسا لگتا ہے کہ تیرہ چشمیں ہیں لیکن یہ جو واقعات ہیں اور جو بطا آیا گیا ہے اور جو اپنے کتابوں میں پڑھے ہیں واقعات ان کے مطابق یہ بارہ چشمیں ہی ہیں یہ ہم لوگ جب دیکھتے ہیں تو وہ بزائی سی بات اتنے ہزاروں سال گزر چکے تو پانی زمین کے اندر سے باہر آ رہا ہے تو لگتا ہے کہ ایک جگہ سے آ رہا ہے پھر دوسری جگہ سے آ رہا ہے یہ دیکھئے کس طرح سے پانی آگے کی طرف بہہ رہا ہے یہ سب پانی بہتا ہوا آگے کی طرف جاریوں ساری ہے یہ دیکھئے پانی یہاں سے بہتا ہوا آگے کی طرف نکل جاتا ہے یہ پانی سارا آگے جمع ہو کے ایک نہر کی شکر اتیار کرتا ہے اور پھر یہ آگے استعمال کیا جاتا ہے زہرات کے لئے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں کھجوروں کے درخت لگے ہوئے اور یہاں آرام کرنے کے لئے بیٹھنے کے لئے ایک سیڈ بھی لگی ہوئی ہے سائیڈ میں اگر میں آپ کو دکھاؤں تو آپ دیکھیں گے کہ یہ جشموں کا پانی کس طرح سے ایک نہرے کی صورت میں آگے کی طرف بہہ رہا ہے پھر یہاں کے لوگ اس مقامی جو لوگ ہیں وہ اس پانی کو اپنے اس پانی کو اپنی زہرات کے لئے اپنے درختوں کے لئے استعمال کرتے ہیں تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو لائک ضرور کیجئے گا کمنٹ سیکشن میں کمنٹ ضرور کیجئے گا اپنا خاص قیاء رکھے گا اللہ حافظ